وزیراعلا محسن نکوی نے پنجاب قابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا روام آلی سال دوہزار تئیس چوبیس کے آئندہ چار ماہ کے بجٹ کی منظوری دی جائے گی صبح وزراء مشیران ٹیف سیکرٹری آئی جی اور دیگر حکام شرکت کریں گے وزیراعلا محسن نکوی کا جرنل آر میو ہسپتال کا تین گھنٹے طویل دورہ دونوں ہسپتالوں کی اپگریڈیشن منصوبوں کے تعمیراتی کاموں کا معاینہ کیا جرنل ہسپتال کے ایمرجنسی بلوک اولڈ بیلڈنگ کی اپگریڈیشن کا جائزہ لیا وزیراعلا کا اتاری گئی اشیا اے سی لائٹس پنکھے اور بیٹس کا ریکارڈ مرتب کرنے کا حکم وزیراعلا کا شہری کی شکایت پر ٹیسٹ باہر سے کروانے پر اصحار برہمی ٹیسٹ کے پیسے شہری کو واپس کروانے کا حکم وزیراعلا چاروں فلور پر گئے جاری تعمیراتی سرگرمیوں کا معاینہ کیا لیسکو کا انسادہ بجلی چوری مہم کے تحت مختلف علاقوں میں اپریشن دس ہزار سے زائد بجلی چوروں کو گرفتار کر لیا گیا کمپنی کے ٹیموں نے بیس ہزار سے زائد کے خلاف مقدمات درج کروا دیا مہم کے دوران اب تک دس ہزار پانچ سو چالیس مزیمان کو گرفتار کیا گیا مجموعی طور پر اکیس ہزار نو سو تئیس کنیکشن بجلی چوری میں ملابس پائے گئے شہر میں فضائی آلودگی کے شرح میں مسلسل اضافہ شہریوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا شہر میں آلودگی کی مجموعی شرح 377 ریکارڈ کی گئی لاہور کی آلودہ ترین شہروں میں پہلی پوزیشن برقرار شہر میں ہواوں کا سلسلہ تھم گیا موسم خوشک شہر کا درجہ حرارت 29 دگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا شہر میں فضائی آلودگی کے شرح میں خضرناک حضر اضافہ سموک نے بھی لاہور میں ڈیرے ڈال دیئے سموک کے باعث ناغ کان گلہ کی بیماریاں پھیلنے لگیں تی بی ماہرین کہتے ہیں ہسپتالوں میں آلودگی اور سموک سے متاثرہ مریض آ رہے ہیں دنگی کے وار لاہوریوں پر مسلسل جاری گزشتہ 24 گھنٹوں میں دنگی کے مزید ستتر نے مریض ریپورٹ ہوئے جبکہ ہسپتالوں میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 30 تک جا پہنچی گزشتہ 24 گھنٹوں میں ایک ہزار تین مقامات سے ڈنگی لاروہ بھی برامت ہوا پی آئی اے فرائٹ اوپریشن تحال معمول پر نہ آ سکا منسوک پروازوں سے تیرہ روز میں ساڑھے آٹھ ارب کا نقصان انتظامیاں نے پروازوں کا شیڈول بروقت بنانے کا پلان تیار کر لیا گلشن راوی اتبار بزار کے گردو نواح میں تجاوزات کا خاتمہ نہ ہو سکا تجاوزات کی مت میں بھی پیسے بڑھو رہ جانے کا انکشاف ریٹ میں تو کمی ہے مگر اول درجہ اشیاء موجود نہیں بازار میں پھل سبزیوں کے مایار پر بھی شہریوں کا تحفظات کا اظہار ٹرافک پولیس کا کم عمر ڈرائیور اور بغیر ہلمٹ موٹر سائیکل سواروں کے خلاف ایکشن کم عمر ڈرائیورز پکڑنے کے لیے ایک سنبے مقامات پر ناکہ بندی اٹھارہ سال سے کم عمر ڈرائیونگ پر گاڑی موٹر سائیکل بند کرنے کا حکم پکڑی گئی گاڑی موٹر سائیکل رکشہ کو بھاری جرمانے کا بھی حکم ادھر بغیر ہلمٹ جرمانہ دو ہزار ہونے کے باوجود شہری لاپرواہ ٹرافک پولیس نے بغیر ہلمٹ موٹر سائیکل سواروں کے خلاف موہن پیز کر دی جمیل الدین فاؤنڈیشن کے ذریعتما مظلوم فلسطینیوں سے اظہاری اگرہتی کے لیے احتجاجی مظاہرہ ٹاؤنشپ کی تاجر برادری اور سیول سوسائٹی کے نمائدگان کی شرکت مظاہرین نے ہاتھوں میں پلیکارڈز تھامیں فلسطین کے حق میں نارے بازی کی امیر جماعت اسلامی کی مظلوم فلسطینیوں کی مدد کے لیے جھولی پھیلاو موہیم احمد سلمان بوش نے حلقہ کے عوام کے آگے ادوار بزار میں جھولی پھیلا دی عوام نے مظلوموں کی مدد کے لیے دل کھول کر اتیار دی سپریم کورٹ بار کے سالانہ انتخابات میں صرف ایک دن باقی رہ گیا اکتیس اکتوبر کو الیکشن ہوں گی امیدواروں کی تخابی موہیم جاری اتبار کے روز بھی مکلا سے ٹیلی فونک اور دور ٹو دور رابطے جاری ہیں سپریم کورٹ بار کی صدارت کی پاک کس کے سر سجے گی مکلا کا ووٹ اکتیس اکتوبر فیصلہ کرے گا بیلٹ اینڈ روٹ انیشییٹیو فورم کے اثرات پر سیمینار کا نکال سیمینار کے تمام انسٹیٹوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز ان میڈیا ریسرچ نے کیا سبائی وزیر سنتر جارت ایس ایم تنویر چینی کونسل جنرل زاؤ شیرین کی خصوصی شرکت چیئرمن انسٹیٹوٹ محمد مہتی بھی موجود سیمینار میں مختلف شعبہ حیل زندگی سے تعلق اپنے والی شخصیات کی شرکت چینی سرمایہ کاروں کو پنجاب میں مدعو کر رہے ہیں ایس ایم تنویر کا خطاب سپورٹس بورڈ پنجاب کے ذریعے تمام لاہور لاہورے فیسٹیول وائلز کے مقابلے ڈی جی سپورٹس ڈاکٹر آسف طفیل کی شرکت اور گلڈز اینڈ وائلز میرا تھان کا آغاز لیبرٹی سے ہوا صدیق ٹیٹ سینٹر پہنچ کر میرا تھان اقتتام پذیر ہوا خواتین میں مہنور اور کشف نے مشترکہ طور پر پہلی پوزیشن حاصل کی وائلز میں اختر پہلی پوزیشن لے گئی